دوستو سواکت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا جو ہوا کا یدھ ہے وہ بیونڈ ویڈو رینج ایٹو ائر مسائلز کے اوپر ہی بیسٹ ہو گیا ہے وہ ویڈین ویڈو رینج کومبیٹ نہیں رہا ہے وہ بیونڈ ویڈو رینج کومبیٹ ہو گیا ہے جس میں بہت لمبی دوری سے ہی کسی بھی ائرکرافٹ کو نشانہ بننے کوشش کی جاتی ہے ایسا کام کرنے کے لیے بہت لمبی دوری کی مسائلز کی ضرورت ہے جس میں آج میٹی اور مسائلز کا سب سے بڑا نام ہے اور ایسی مسائل بنانے کے لیے ہی بہت سارے دیش کام کر رہے ہیں آج کا یدھ بیونڈ ویڈو رینج مسائلز کے اوپر اتنا نظردہیت ہو گیا ہے کہ شاپ کے گریپن جیسا ائرکرافٹ کے بارے میں بھی ایسا ان کی کمپنی کلیم کرتی ہے کہ وہ اپنی میٹی اور مسائل کے ساتھ ریشیا کے سو تھرٹی فائی ائرکرافٹ کا کنر ہے جانے کہ ان کو اپنی مسائل کے اوپر اتنا زیادہ بھروسہ ہے ایسی باتوں سے ہی پتا چلتا ہے کہ آج کا یدھ کتنا بدل گیا ہے اور اسی کام کو کرنے کے لیے ہمارا دیش بھی بہت ساری کوششیں کر رہا ہے اور ہمارا دیش بھی ایسی ہی مسائل ڈیویلپ کر رہا ہے ہمارا دیش ایک ایسی ایف ڈی آر مسائل کا ٹیسٹ کر چکا ہے جو کہ ایک سولڈ فیوڈ ڈکٹر ریم جیٹ پرپلچن کی اوپر کام کرتی ہے اس مسائل کا نام استر مارک تری رکھا جائے گا اس مسائل کی رینج کے بارے میں ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اس کی رینج سیمٹن کلومیٹر سے لے کر تری ہنڈر سیمٹی کلومیٹر تک ہوگی جانے کہ اس کی رینج قریب قریب چار سو کلومیٹر تک پہنچ جائے گی اور اس مسائل کی ایسی قریبیٹی ہوگی کہ یہ بہت لمبی دوری سے کسی بھی ایک کرافٹ کو نشانہ بنا پائے گی اور اس کا نو ایسکیپ جون بھی سو کلومیٹر سے زیادہ ہونے والا ہے جانے کہ سو کلومیٹر کی رینج میں ہمارے ایک کرافٹ کی مسائل سے کوئی بھی ایک کرافٹ نہیں بچ پائے گا یہی کارن ہے کہ یہ مسائل ہمارے لئے اتنی ضروری ہے ابھی تک مسائلز کو بنانے کے لئے بہت ساری پرپلچن ٹیکنیکس کا استعمال کیا جاتا ہے ابھی جو سمپل سالڈ راکٹ بوسٹر کا استعمال کیا جاتا ہے یا ڈیول پلس راکٹ موٹر کا استعمال کیا جاتا ہے جہاں ایس ایف ڈی آر جانے کہ ریم جیٹ پرپلچن کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ابھی سکرام جیٹ پرپلچن کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے اس سے پہلے جو ہمارا دیش دو مسائل ڈیولپ کر رہا ہے وہ استر مارک 1 ہے اور استر مارک 2 ہے استر مارک 1 میں سمپل کننیشنل سالڈ سٹیٹ راکٹ موٹر کا استعمال کیا جاتا ہے اور جو ہماری دوسری استر مارک 2 مسائل ہے اس میں ہم ڈیول پلس راکٹ موٹر کا استعمال کرتے ہیں اور ابھی جو ہماری تیسری مسائل ہوگی جو کی استر مارک 3 مسائل ہوگی وہ سالڈ سٹیٹ ڈکٹر ریم جیٹ پرپلچن کا استعمال کرے گی ان سبھی تینوں مسائلز کے پرپلچن سسٹم میں انتر سمجھنے کے بعد ہی ہمیں سمجھ لگے گی کہ جو ہماری ایس ایف ڈی آر مسائل ہے وہ اتنی خاص کیوں ہیں سب سے پہلے جو ہماری ایس ایف ڈی آر مسائل میں پرپلچن سسٹم استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے سیمپل راکٹ بوسٹر پرپلچن سسٹم جس میں جب مسائل فائر کی جاتی ہے تو اپنے پرپلنٹ کو فل سپیڈ پر برن کرنا شروع کر دیتی ہے جس کے ساتھ اس کی سپیڈ بھی کافی بڑھ جاتی ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے اور بہت زیادہ ایکسٹریم جی منورس وہ کر سکتی ہے جس سے وہ ایک کرافٹ کا پیشہ کر کر اسے ڈسٹوئی کر دیتی ہے اگر کوئی بھی ایک کرافٹ اس سے دور ہے تو وہ زیادہ ہائی آلٹیٹیوڈ کی اوپر پہنچ جاتی ہے اور اوپر جا کر اس ایک کرافٹ کے اوپر سے گریوٹی کی مدد سے اس کی اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ ایسا ایس رہے کرتی ہے کیونکہ اگر کوئی ایک کرافٹ بہت لمبی دوری کی اوپر موجود ہوتا ہے تو کیونکہ یہ مسائل ایک ہی بار میں اپنا زیادہ فیول کھرچ کر دیتی ہے تو اس کے ٹرمینل فیس پر اس کے پاس اتنی انرجی نہیں ہوتی ہے کہ یہ دوسرے ایک کرافٹ کو زیادہ سپیڈ کے ساتھ اٹیک کر سکے اسی لئے یہ زیادہ ہائی ایٹیٹیوڈ کے اوپر جا کر گریوٹی کی مدد سے دوشمن کے ایک کرافٹ کے اوپر ٹیک کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اتنی لمبی دوری پر دوسرے ایک کرافٹ اس سے بچ جاتے ہیں کیونکہ اس کے پاس زیادہ انرجی نہیں ہوتی ہے یہی کارن ہے کہ اس پرپلچن والی مسائلز بہت لمبی دوری کی رینج کے اوپر زیادہ افیکٹیو نہیں ہوتی ہیں اور ان کا نو ایسکیو جون کافی کم ہوتا ہے اور اسی کمی کو دور کرنے کے لئے بعد میں ڈیول پلس راکٹ موٹر بنائی گئی جو کی استر مارک ٹو میں لگائی گئی ہے اس میں جو فیول ہے وہ الگ نگ کمپارٹمنٹس میں رکھا جاتا ہے جس میں اس کی فلائٹ کے دران الگ سیکشن کا فیول جلایا جاتا ہے اور جب اس نے ٹرمینل فیس پر پہنچنا ہوتا ہے جانے کی دوسرے ایک کرافٹ کیو پر ٹیک کرنا ہوتا ہے تب اس کے اندر کے سیکشن والے فیول کو جلایا جاتا ہے جو عام طور پر ایک جادہ تیجی سے جلنے والا فیول ہوتا ہے جس کے اس کی سپیڈ کافی بڑھ جاتی ہے اور اس میں ایسی الگریتم لگائی جاتی ہے جس سے کہ وہ ایک کرافٹ کے نزدیک پہنچنے کے جادہ تیجی سے جلنے والا فیول جلانا شروع کر دیتی ہے اور اس کی سپیڈ کافی بڑھ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ریمجٹ پرپلچن بھی استعمال کیا جاتا ہے جس میں ایک ہی مسائل میں ریمجٹ انجن بھی لگایا جاتا ہے اور سالڈ موٹر بھی لگائی جاتی ہے اسی پرپلچن ٹیکنیک کا استعمال ہماری اس طرح مارک 3 میں کیا جائے گا جس میں جب اس مسائل کو ایک کرافٹ سے لانچ کیا جائے گا تب اس کا سالڈ بوشٹر کام کرنا شروع کر دے گا جو کی اس مسائل کو ایسی سپیڈ پر لے جائے گا جس کے بعد اس کا ریمجٹ انجن کام کرنا شروع کر دے گا اور جب اس کا ریمجٹ انجل کام کرنا شروع کر دے گا تو یہ بہت تیجی کی سپیڈ کو چیو کرنا شروع کر دے گی لیکن اس مثال کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنی سپیڈ کو کنٹرول بھی کر پائے گی اور اپنے حساب سے اپنی سپیڈ کو کم جا زیادہ بھی کر پائے گی جس سے اس کی انرجی بھی کافی بچ جاتی ہے اور یہ اپنے ٹرمینل فیز پر دوسرے ایک رافٹ کے اوپر بہت تیجی سے اٹیک بھی کر سکتی ہے اور دوسری ایک رافٹ کی سپیڈ کے حساب سے ہی اپنی سپیڈ کو کم یا زیادہ کر سکتی ہے جس کے قرآن اس کا نو اسکیپ جون کافی بڑا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے ٹرمینل فیز میں بھی یہ مسائل بہت سپیڈ سے اٹیک کر سکتی ہے لیکن ان مسائل کے ساتھ بھی کچھ لیمیٹیشنز ہیں ایک تو ان کا وجن کافی زیادہ ہوتا ہے ہماری اس ترمارک 3 مسائل ہے اس کا وجن 250 کلوگرام تک بتایا جاتا ہے جو کی میٹی اور مسائل سے 60 کلوگرام زیادہ ہونے والا ہے یہی کارن ہے کہ اس مسائل سے پہلے اس ترمارک 2 مسائل آئے گی جو کی اس سے ہلکی ہوگی لیکن جو ہماری اس ترمارک 3 مسائل ہے اس کی بہت ساری خوبیاں ہیں جو کی اسے کافی خاص بناتی ہیں یہ اتنے ہائی جی منورز کر پائے گی کہ دشمن کا ایک رافٹ اس سے بچ ہی نہیں پائے گا جانے کہ یہ اتنی تیجی سے ٹرن لے پائے گی کہ دشمن کا ایک رافٹ اس سے بچ ہی نہیں پائے گا اس کے ٹرن لینے کی چھمتہ ایسی بتائی جاتی ہے کہ یہ 14 جیت تک کے ساتھ ٹرن لے سکتی ہے اور یہ دوسرے ایک رافٹ کو بچنے کا بلکل موقع نہیں دے گی اور اس کے ساتھ ہی یہ دشمن کے ایریل ٹینکرز یا اے واکس جیسے ایک رافٹ کے گینسٹ بھی بہت زیادہ کارگر ہونے والی ہے یہ جو دشمن کے بڑے ٹارگٹ ہوں گے انہیں بہت لمبی دوری سے ہی اٹیک کر پائے گی اور ڈسٹرائی کر پائے گی اور اس کے ساتھ ہی یہ چھوٹے ٹارگٹ جیسے کی ایک رافٹ ہوتے ہیں ان کے گینسٹ بھی بہت اچھا کام کر سکتی ہے ابھی ہمارے ڈی آر ڈیوں نے اس مسائل کے دو ٹیسٹ کیے ہیں اور اس مسائل کے دونوں ٹیسٹ ہی کامیاب ہوئے ہیں لیکن جب یہ مسائل کی ٹکنالوجی کافی مچور ہو جائے گی اور جب اس ٹکنالوجی کو ہم ماسٹر کر لیں گے تو تب اس مسائل کو بنایا جائے گا ابھی جو اس مسائل کے ٹائم لائن ہے اس کے بارے میں ایسی جانکاری دی جاتی ہے کہ سب سے پہلے اسٹر مارک ٹو مسائل آئے گی جو کہ دوزر تیس تک آ سکتی ہے اور اس کے بعد دوزر شبی سٹھائیس تک ہی اسٹر مارک ٹری مسائل آئے گی کیونکہ ابھی ہم نے اس کی ٹکنالوجی کے اوپر کام تو کر لیا ہے لیکن ابھی بھی اس کی ٹکنالوجی کو ہم اتنا پرفیکٹ نہیں کر پائیں ہیں کہ ہم بہت زیادہ ہائی جی کے اوپر منورس کر پائیں اور ہماری مسائل ابھی اتنی مچور نہیں ہوئی ہے کہ وہ اتنے ایکسٹریم منورس کو کر پائے جس میں ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا اور اس کے ساتھ ہی اس مسائل کی یہ بھی لیمٹیشن ہے کہ یہ زیادہ ہیوی ہے اور اس کی جو پاسٹ ہوگی وہ بھی کافی زیادہ ہوگی اس لیے اسے صرف کچھ گنے چونے ایک کرافٹ کے ساتھ ہی لگایا جائے گا جو کہ ہمارے ہیوی ہیٹر ایک کرافٹ ہوں گے جیسے کہ سوتھ ہتی ایم کی آئی اور ایسے ہی رافیل ایک کرافٹ ہوں گے اور فیوچر میں ہمارے ایم سی ایک کرافٹ اور تیجس مارک ٹو جیسے ایک کرافٹ ہوں گے جن کے ساتھ اس مسائل کو لگایا جا سکتا ہے اس مسائل کی ڈیویلمنٹ میں ہمیں رشیہ نے بھی مرد کی ہے اور اسرائیل نے بھی مرد کی ہے ڈی آر ڈیوں نے اس مسائل کو بنانے کے لیے رشیہ کی ویمپل جی ایس سی کمپنی کی مرد لی ہے جنہوں نے ایک ریم جیٹ موٹر کی اوپر بہت سمیں پہلے کوئی سٹڈیز کی تھی وہ اس پرپلچن سسٹم کو رشیہ کی آر سیمن سیمن بیوی ریم مسائل میں لگانا چاہتے تھے لیکن وہ کچھ کارنوں کے کارن یہ کام نہیں کر پائے لیکن جب ہم نے ان سے مرد مانگی تو انہوں نے اس میں ہماری مرد کی ہے ابھی اس مسائل کے بارے میں جیدہ جانکاری اویلیبل نہیں ہے لیکن ہم اتنا آپ کو دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ یب جی مسائل بن جائے گی تو اے ٹو اے کامبیٹ میں ہمارے کسی بھی ایک کرافٹ کا کوئی بھی دشمن ایک کرافٹ مقابلہ نہیں کر پائے گا تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہند وندی ماتر